اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عمر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک جو آج کل کے سیزن کے اندر ایک عمومی بیماری ممس کے سلسلے میں ہے تو ممس کو عام زبان کے اندر کن پیڑا کہتے ہیں اور اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ایک وائرل انفیکشن چونکہ ہے تو ممس وائرس اس کی وجہ بنتا ہے اور یہ وائرس کس طرح ایک مریض سے دوسرے مریض یا ایک بچے سے دوسرے بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے جو بچے عمومی طور پر یہ ریسپیریٹری ڈوپلرز یعنی کہ جو ہماری سانس کی اور رتوبتوں کے ذریعے جو وہ منتقلی اس کی ہوتی ہے کھانسنے سے چھینکنے سے اور اگر رتوبتیں کہیں پہ کسی سرفس پہ لگ گئی ہیں کسی مثلا بچے ایک دوسرے کا تولیہ استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی یہ ایک سے ایک مریض سے دوسرے مریض کے اندر منتقل ہو سکتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں شروع کی علامات کے اندر جو ایک سوجن ہے اس کے آنے سے پہلے جو ممس کی جو ٹپیکل جو کان پیڑے آنے سے پہلے کی علامات ہیں وہ عمومی علامات بخار کی تکاوٹ پوک میں کمی یہ جنرل علامات ہوتی ہیں اس میں خانسی نزلہ زکام بھی لگ سکتا ہے لیکن مریض ہمارے پاس عمومی طور پر تب آتے ہیں بچے تب آتے ہیں جب ان کو ایک سائیڈ پہ یا دونوں سائیڈوں پہ کان کے نیچے اس جبرے کے ساتھ جو پیروٹیڈ یہ ہمارے غدود ہوتے ہیں ان کی سوزش کی وجہ سے سوجن بنتی ہے تو مریض تب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا عمومی علامات یہی ہوتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے تو اس کا علاماتی علاج ہے کوئی سپیسفک دوائی کوئی خاص دوائی نہیں ہوتی مریض کو بخار ہو رہا ہوتا ہے جس ہمیں دردیں ہو رہی ہوتے ہیں اس کے لئے ہم سمپل پیراسٹ امول یا بروفن تجویز کرتے ہیں اور مریض کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ بچے کی جو انٹیک ہے لیکویٹ کی پینے کی چیزیں وہ بچہ زیادہ لے اور بیڈ ریسٹ کرے جتنا آرام کر سکے تو یہ چار پانچ دن کے اندر چیزیں اس کی بچے کی بہتر ہو جاتی ہیں اور بیماری سے بچہ نکل آتا ہے کچھ بچوں کے اندر پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں پیرنٹس کو والدین کو ان پیچیدگیوں کے مطلق بتانا ضروری ہے ہم اسی طرح بتاتے ہیں کہ زیادہ تر بچوں کے اندر زیادہ بچوں کے اندر اس کی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اور علامتی علاج سے ہی پانچ چھے دنوں کے اندر بچہ ریکاور ہو جاتا ہے تو پیچیدگیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے اس ممس کی وجہ سے دماغ کے اوپر انفیکشن جس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کانوں پہ اثر پڑ سکتا ہے سماعت پہ اثر پڑ سکتا ہے جو کہ مستقل بھی ہو سکتا ہے مستقل طور پہ بچوں کی سماعت افیکٹ ہو سکتی ہے اسی طرح پیٹ کے اندر لوگ لوگ بھی بھی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی علامتیں بہت زیادہ الٹی آنا پیٹ میں شدید درد ہونا اس طرح ہو سکتی ہے جو بلوگت کے قریب یا بالک لڑکے ہوتے ہیں ان کی جو ٹیسٹیز ہیں ان کی سوزش ہو سکتی ہے جس کو ہم اورکائٹس کہتے ہیں بچیوں کے اندر مریض کی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کو ہم اورکائٹس کہتے ہیں تو عمومی یہی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں مریض کو ان کے بارے میں اگائی ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی اس طرح کی علامت ظاہر ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے تو آیا کیا اس بیماری سے بچہ بھی جا سکتا ہے اور آیا یہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں یہ بڑوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو اڈلٹس ہیں یا بڑے افراد ہیں ان کے اندر یہ پیچیدگیوں کا خطرہ بچوں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں لیکن بڑے افراد کے اندر پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مامس کان پیڑے سے کیا بچہ بھی جا سکتا ہے تو بچاؤ کے لیے ویکسین موجود ہے جو کہ ہم دو ویکسین شیڈول ہے ٹو ویکسین شیڈول پہلی ڈوز جو ہے وہ بچے کو بارہ سے پندرہ ماہ اور دوسری ڈوز چار سے چھے سال کے درمیان لگا سکتے ہیں پہلی خوراک کے بعد تقریباً ستتر فیصد اور دوسری خوراک کے بعد اٹھا سی فیصد پروٹیکشن بچے کو حفاظت مل جاتی ہے تو جو ہمارا جو سرکاری سطح پہ جو بچوں کو حفاظت دیتے کے جاد لگتے ہیں ان کے اندر یہ مامس کی جو ویکسین ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن جو ایسے یہ پاکستان کے اندر ویکسین موجود ہے اور وہ کسی بھی آپ جو پرائیویٹ طور پہ آپ بچے کو اپنے بچے کو یہ دو ویکسین کے شیڈول لگوا سکتے ہیں اس میں عمومی طور پہ ہم ایم ایم آر کی ویکسین لگواتے ہیں جس میں خسرے اور میزل جس میں میزل کو یارتے ہیں مامس جس کو کن پیڑے کتے ہیں اور رویلہ یہ تینوں کی ویکسین وہ کٹھی کمبینیشن میں لگتی ہے تو وہ پرائیویٹ طور پہ آپ دو ڈوز اس بچے کو لگوا سکتے ہیں تو اتنا ہی تھا مامس یا کن پیڑوں کے متعلق مزید آپ کا کوئی اگر آپ کی کیوری کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے رازمیں بتائیں بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ